دوستو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا آپ کے لئے اتنا کر رہے ہیں ویڈیو تیل بال رہے ہیں اور جو ہے آپ کے لئے بہت بڑی چیز لے گئے ہیں دوستو ایک مندر میں لے جاؤں گا میں آپ کو جو واقعی حقیقت میں سے بتاتے ہیں وہاں پہ مراد پوری ہو جاتی ہے ہر طرح کی دوستو اگر آپ کے کوئی مطلب جان بھی اگر نہ رہا جو تو وہ بھی راجی ہو جائے گیا کچھ ایسا ہے میٹر میرے ساتھ میں تو میں اسی لئے آیا ہوں تو آپ بھی جو آپ کو میں میرے کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا تو اس کے جرے آپ جو اپنا مراد پوری کر سکتے ہو تو اسپیسلی آج اس مندر کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوستو میں سیدھا جو ویڈیو بنانے کے لئے چھاپی ڈیم کے پاس دے گو رستہ گجر رہا ہے وہاں سے تو اس جگہ سے آیا ہوں تو آپ بالکل میرے ساتھ بنے رہی ہے اور یہ جو گاڑی ہے اپنی اس میں بیٹھ کے میں آپ کو ویڈیو سکت کر رہا ہوں تو چلتے ہیں اس مندر کے اور جہاں پر ہاں پر دسن کریں گے پوجہ پارٹ کریں گے اور جو بات ہے جو مراد ہے وہ اس مندر سے مانگیں گے دیکھتے ہیں کہ مراد پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اگر میری مراد پوری ہوگی تو میں آپ کو جرور سجیسٹ کروں گا لیکن ابھی تو میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مراد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دوستو آپ کبھی یہاں آئے تو یہ جو قلعہ ہے وہ مندر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دوستو ابھی میں بھگوان کو اس تنان کرانے کے لئے لوٹے لے کے آیا ہوں ان میں جل ڈالیں گے اور اس کی پوجہ کریں گے یہاں پاس میں چھاپی ندی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ندی میں سے جو ہے پانی بھریں گے دوپ بہت زیادہ نکل رہی ہے دوستو میرے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی اور میرا لائو نظرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چاروں طرف کا بہت ہی ساندار نظرہ ہے اور بہت اچھے آواز آ رہی ہے کچھ کیڑے مکوڑے اور پسپکسیوں کی جو ہے بہت ساندار آواز آ رہی ہے اور اور کافی دور تک کا جو نظرہ دوستو اور ابھی ہم اس ندی میں جا کر کے اور یہاں کا جو ہے لائو آپ کو بتائیں گے یہاں کا جو نظرہ کیا ہے دوستو یہاں پر بارس کا محسن ہے تو ہیلے مکوڑے یا مگرمچ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں پہلے بھگوان کو اسنان کروانا ہوگا اس کے بعد ہی ہم جو پوجہ پارٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہم ہماری جو اچھا ہے اسے مانگیں گے دوستو مجھے کو نیچے دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پتر ہے اور یہاں سے جو آپ کچھ بھی ہو سکتا دوستو بلکل میں یار ندی کے پاس میں آ چکا آپ دیکھ سکتے ہو اتنی پیاری ندی اور اتنا پیارا سین ہے یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنند آ رہا ہے اور مجھے آ رہے ہیں مجھے تو یار یہاں کے کچھ بھی کہو آپ اور آپ بھی مجھے لیجئے دوستو یہ قلعے کا پرکوٹا ہے یہاں پہ ایک قلعہ ہے اس قلعے میں کیا ہے مندر ہے ہنمان جی کا مندر ہے دوستو اور ایک ویکتی ملاتا میں پچھلی سال جب ہم آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے بولا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کی مراد پوری ہو جاتی ہے آپ سچے مند سے یہاں پہ آئیں گے تو ایسا ہے تو میرے آج گھومنے کا پرپس بھی تھا اور میری بھی یار دوستو اس طرح کی ایک براتی تو سکتا اگر وہ پوری ہو جائے تو یار کیوں نہ ہم مندر کے دسن کریں تو اس وقت ریگارڈنگ میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اور یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو وہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو لے کے آؤں گا تو دوستو اس مندر میں میں آ گیا ہوں جہاں پہ میں پوجا کرنے کے لئے آ رہا تھا ابھی میں نے بکوان کو جل سے اسنان کروایا اور اس کے بعد میں نے اگر بطی دوپ اگرہ لگائی ارے لوگے رسپ بہدارا اور دوستو یہ جو مندر ہے بلکل ایسی پراکرتک درستے کے پاس میں کہ آپ کو بڑا آنند آ جائے گا اور یہ ساکساکات بھجرنگ بھلی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مندر تھا اور پاس میں ندی ہے دوستو اور یہ پوراڑا مندر ہے یہاں پر دوستو یہ ایک پراجین پورٹ ہے ملالا بھئی قیلہ تھا اور یہاں کے لوگ تو کہیں دوسری جگہ چلے گئے لیکن یہ جو مندر ہے نا دوستو بہت ہی کام کی چیزیں بہت ہی مطلب چمتکاری ساکساکتا ہنمان جی ویراجمان ہوتے اس میں یہ تو میں نے اس کا چمتکار انبو کیا ہے اس لئے میں یہاں آیا ہوں دوستو اور دوستو میں مجھا کر رہا تھا آپ سے کہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چمتکار ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن میرے کو ہنمان جی نے بھولایا اور میں آگے کیونکہ آپ جانتے ہو سر میں جو ہے ہنمان جی کا بھکتوں اور ہنمان جی میرے آراد دے دیو ہے اس لئے میں یہاں پہ گھومنے آیا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے چھاپی ڈیم اور جو ہماری جو ندی ہے چھاپی ندی اور اس جو کلے کا جو درستے تھا یہ بھارسرکار نے راستانسرکار نے بنا رکھے ہیں یہاں پہ نربان ہوگیرا تو یہ جو دیکھنے کے لئے میں آیا تھا اور آپ بھی دوستو اسے دیکھنے کے لئے آ سکتے ہیں with family بھی آ سکتے ہیں اور آپ خود اکیلے بھی آ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرجی لیکن دوستو یہ کہوں گا کہ جو یہ سین بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا سین کچھ بھی کہو آپ یہ میرے درستے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے اتنا بڑا ربرا ہے یہاں پہ ایک پیڑ ہے اور اب ہم جو ہے اس مندیر کی جو ہے پٹ بند کریں گے اور آپ ایک بار ان کی جو مورت دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہنمام جی کی مورت ہے اور آپ بھی جو اپنے آرادے دیو کی پوجا کریں تاکہ آپ اپنی جیون میں سکسس ہو لائف ہو اور کچھ نو کچھ آرادے دیو تو اپنا ہونا ہی چاہیے کیونکہ جو بھی ہمارے کسٹ آتے ہیں جو بھی ہماری دویدائیں آتے ہیں ان سبوں کو جو پورا کرتے ہیں ہمارے جو بھی آرادے دیو ہے گروہ ماراج پرمیسور ہے بدرنگ بھلی ان کی چھایا ماتر سے ہمارا کام ہو جاتا ہے تو بس دوست آپ کبھی یہاں آئے تو یہ جو قلعہ ہے وہ مندیر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ والا مندیر ہے انوان جی کا اور یہاں پر ایک اور مندیر ہے یہ پورا مندیر ہے مطلب یہاں پر یہ چھاپی ڈیم کے پاس میں ایک پورٹ تھا دیلنپور کا قلعہ میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی لیکن اتنا سپیسل ویڈیو نہیں تھا اس بار میں اچھا بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ ہنمان جی کا مندیر ہے اور ابھی تو وہ چلے گئے یہاں پر کوئی میر کو ایک اورت ملی تھی اب جی پتہ نہیں وہ کہیں چلے گئی یا بتا رہے تھے کہ یہاں پر بہت بڑا چمتکار یہ کستان ہے تھا یہ پہلے بھی اور آج بھی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اوزڑ ہو گیا راجہ مہاراجہوں کے ٹائم پر یہاں پر بہت بڑے باجار ہوا کٹے تھے بہت کچھ چہل پہل ہوتی تھی وہاں پر جو تھانہ تحسل تھا وہ سامنے یہ ابھی بنایا ہے بارہ سرکانے راستان سرکانے یہ پورونا مندیر تھا اس مندیر کی جو مورتیاں تو پاس ہی گاؤں میں لے گئے لیکن آپ دیکھ سب تھی جو پورے یہ جو خندر سے دکھائی دے رہے نا دوستو یہ سارے ان میں جو تمام لوگ رہتے تھے یہاں پر بستیاں ہوتی تھی ہارٹ باجار لگتے تھے سب کچھ ہوتا تھا مطلب جیسا آج نورمل باجار میں ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو سیلا لیک وغیرہ لگے ہوئے ہیں دوستو آپ یہاں گھومنے آئے چاپی ندی کے پاس میں یہ ڈیم کے پاس میں ڈیلنپور کا کلہ اور اس کلے کا جو یہ مندیر ہے تھاکور جی کا مندیر تھا یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ دیلنپور پور دیکھ لیں اس میں ویڈیو میں ڈالا تھا ابھی تو یہاں پر مورتی وغیرہ ہے نہیں میں نے بتایا تھا کہ مورتیاں لے گئے اور یہ جو وہ ہے یہ بہت بڑا پیڑ تھا بھڑکت کا وہ ادھر جو سیو سنتر تیتیر سیو جی کی پوجا کرنے والے سادو سنتر وہاں پر مہتاجی وغیرہ کستان ہے خلال دوستو میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو ہو رہا ہوں تو اس لئے مجھے کہا ہے کہ جانا پڑے گا اور دھوپ اتنی تیز پڑ رہی دوستو آج کی مجھ سے دھوپ میں کھڑا نہیں رہا جا رہا لیکن پھر بھی آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو بار بار کر رہا ہوں لائک اور سیٹ تو کری دینا اور دوستو یہ دیکھو آپ کلوز سے آپ اس کا جو کلوز کا جو سین دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹے ٹوٹے گھر ہے یہ ساری دیوارے جو ہے یہ سارے ٹوٹے فوٹے گھر تھے یہ آج کے مطلب چار سو سال پہلے کی بات ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلوز تھے اور اس کا جو پورا کا پورا جو فرنٹ نظارہ آپ بلکل اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں تو ندی ہے اور وہ جو ہم گئے تھے وہ والا مندیر وہاں پہ اور یہ جو پیڑ اور یہ جو رستہ ہے پرانے مندیر کا اور جو یہ سارے پوٹے ہوئے جو خندر دوستو یہاں پر پہلے تھانہ تحصیل دھکانے نوٹری وغیرہ سب کچھ کام ہوتا تھا مطلب آج کے چار سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تو دوستو یہ جو مندیر تھا اور یہیں اسی کا ویڈیو میں نے بنایا تھا جو ہے چمتکار اگرہ تو دیکھو یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن میں جو ہے نرسوارت کرم میں وشواث کرتا ہوں کرم پردان وشو کر رہا کا جیسا کرم کرے گا ویسا پھل چھا کا بھگوان تو ہمارے کرموں کے اور آکرشت ہوتے ہیں جیسے ہم کرم کرتے ہیں ویسے ہمارے کام ہوتے ہیں تو میں آپ کرم پہ وشواث کیجئے ساتھی ساتھ اپنے آرادے دیو کی بھی کرنے جا رہا ہے تو دوستوں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو پوجا پارٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے کرم بھی مہت پون ہوتے ہیں کرم ہی میں چیز ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور دوستو نیکسٹ ٹائم آپ کو اور اچھا ویڈیو لکھے آؤں گا تب تک کے لیے نمسکار سبھی کو پرنم تو بس آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار دوستو اور دوستو یار کوئی گلتیوں کو یو تو سمع چاہتا ہوں آپ سے یار اور میرے ویڈیو کو لائک اور سیٹ ضرور کر دینا دوستو ٹھیک ہے بائی ٹاٹا